جنتا ماغے جواب راجلی تک دل خلال سڑک پر اتر کر حلہ نہیں بول سکتے ایسے میں یہ ہائی ٹیپ طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف حلہ بورٹ ہے اور یہ سب کہیں اور نہیں بلکہ آدھیا واسی باہل لیراج چھتیس گڑھ میں ہو رہا ہے جہاں چھتیس گڑھ میں لاکڈاؤن کے بیچ آن لائن پولٹکس بھی ہو رہی ہے ایک اور کانگریس نے اپنی تمام مانگوں کو لے کر موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھولتے ہوئے آن لائن آندولت شروع کیا تو جواب میں پردیس بی جے پی نے ہیس ٹیگ جھوٹی کانگریس کا ٹرینڈ الٹ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ کرونا سنکٹ میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیا اسے ابھی کسی بھی سمسیہ کا سمہ دھان ہو جائے گا یا بائرس اور بسپورٹک روپ لے لے گا گندہ گمہیر ہے لہٰذا آج اس بات پر چرچہ ہوگی ساتھ ہی ہم روک کریں گے بندہ گردیس کا لی جہاں گجرتے وقت کے ساتھ اپچناو کا سور پیج ہو رہا ہے اپچناو کے لئے اجھوشنا جاری نہیں ہوئی ہے لیکن نتاج نیتک جلوں نے کمر کستے ہوئے جنتہ کے بیچ پہنچنا شروع کر دیا ہے گردیس کی کچھ چوبیس سیٹوں پر اپچناو ہونا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس میں کئی سیٹوں پر پی جے پی اور کانگریس کے بیچ کارٹے کی ٹکر ہو سکتے ہیں اب تک ہم جہاں اپچناو ہونے ہیں ان میں سے کئی سیٹوں کی چرچہ کر چکے ہیں اور آج ہم بات بدناور کی کریں گے جہاں راج وردھن سنگھ دکتی گاؤں کی کانگریس کے بگاوت کے چلتے سال انیس سنتامن سے لے کر اب تک کے اتحاص میں پہلی بار اپچناو ہونے جا رہا ہے کئی سیٹوں کی طرح یہاں بھی مقابلہ رومانچک ہونے کی امید ہے خیر یہاں چناوی دنگل کتنا دمدار ہو سکتا ہے کون دل زیادہ مجبوط اسکتی میں ہے اس پر بھی بستان سے چرچہ کریں گے لیکن سوا چھتی گاؤں کے ساتھ جہاں اب ہائی ٹیک حلہ بولا جا رہا ہے تو کرونہ سنگھ میں کے بڑھتے آکڑوں کے بی چھتی گاؤں میں راجنی تک سرگرمیت پیٹ ہو گئی ہے کانگریس پارٹی اب تین سرکار کے خلاف آن لائن راجنی تک اندولن کر رہی ہے تو وہی پردیش بھاچ پار راج سرکار کے خلاف سوسل میڈیا پر ٹرینڈ پلٹ چلا رہی ہے یہ وقت ہے جب ہر کسی کو مت بھی بھلا کر کرونہ کے خلاف جنگ میں ایک جھٹ ہونا ہے لیکن بی جے پی اور کانگریس اس بڑے سنکٹ میں ایک دوسرے کو پٹکنی دینے میں لگی تھی ہے اب اس کے نتیجے آگے چل کر کتنے گمدھیر ہو سکتے اس پر چلچہ شروع کریں چلی اس کے پر دیکھیں چلی اس کے پر دیکھیں چلی اس کے پر دیکھیں چھتیس گھر میں کورونا کہر برپا رہا ہے لیکن اس تراثدی کے بیچ بھی پردیش کے راجنی تک دل سیاست کرنے میں پیچھے نہیں ہے لوگڈاؤن میں فیلہال سرک پر نہیں اتراجہ سکتا ہے یہاں جا کانگریس اور بی جے پی نے اب ایک دوسرے پر آن لائن اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے ستھا دھاری دل کانگریس نے سپیک اپ انڈیا کے نام سے سوشل میڈیا پر آندونن شروع کر دیا ہے اس کے تحت سبھی کانگریسوں نے اپنی ڈی بی پر سپیک اپ لوگوں لگایا ہے غربار کو کانگریسوں ہیں سوشل سائٹس پر لائیب آ کر کے اندر سرکار سے کئی مانگے بھی کی اس ابھیان میں پارٹی کے نہ صرف کار کرتا بلکہ تمام بیدھائیگوں کے ساتھ بھی بکشی منتری بھوپیش بھگھیل بھی شامل دو کانگریس کے اس ادھیان کے سلاف بیپکش نے بھی راجی سرکار کے سلاف آن لائن آندولن شروع کریا ہے بی جے پی نے سوشل میڈیا پر راجی سرکار کے سلاف ٹرینڈ الارٹ چلانا شروع کیا ہے پارٹی کار کرتا ہوں پر پتہ دیکھاریوں نے صبح 11 وجے سے 2 وجے تک ہیش ٹیگ جھوٹی کانگریس سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے کا پریاس کیا بی جے پی نے پردیش سرکار پر دفلتاؤں کا آروپ بھی چڑھا موڈی سرکار کہتی ہے 20 لاکھ کروڑ ہم نے دیا کس کو دیا آپ نے کس چھوٹے دکاندار گریب آدمی روچ کمانے روچ کھانے والے نیجی نوکری کرنے والے مدھیم ورک کے گریب کسان کس کو فائدہ ملا دوش 2004 سے 2014 کے بیچ دس فرشوں نے یوپی کی سرکار کے پردھان مندری منموحن سنگ جو تھے وہ بھی سن کچھ نہیں کہتے تھے آج کانگریس بولنے کے لیے اور وہ بھی جھوٹا برم فیلانے کے لیے اس طرح کے ستی اپن کری ہے اور اس طرح کے بیان دے رہی ہے اسی لئے آج ہم نے بڑی چھنوٹی کے ساتھ نے ان کے کیمپین کو دھوست کیا ستہ پکس اور بپکس ایک دوسرے پر آروپ اور پھتیا روپ میں لگی دوسری اور کورونا پر کابو پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر راجنیتی یوں ہی چلتی رہی تو آنے والے سمجھ میں کورونا بے کابو بھی ہو سکتا ہے پیوری ریپورٹ سواراج ایکسپیس اس مدنے پر چلسہ کرنے کے ہمارے ساتھ رائیپور سے جن گئے ہیں پریش کے خادی منتری عمر جی بھگٹی عمر جی بھی بہت بہت سواگت ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ پور منتری چنگ سے خرصہ ہو جی ہے آپ کا بھی سواگت ہے سواراج ایکسپیس کے چھت پیش گھر کے سمبادک مناؤ سے بڑھے اور بھوپال سٹوڈیو سمائے ساتھ برس پتک آٹے جنہیں آپ درونوں کا بھی سواگت ہے سبس پہلے بھاگت جی آپ نے کچھ مانگے کی ہے لیسی طور پر آپ نے کہا گریب مان سکتے ہیں لیکن آپ نے ساتھ میں لکھا ہے جرورت مندوں کو بھی دس ہزار روپے دیر جائے جرورت مند کو آپ کی چند ہت کہاں سے کریں گے پھر اس پہ ہائی ٹیک ہلا بول پہ ہم باز بات کریں لیکن یہ پہلے جاننا چاہے کہ چند ہت کیسے کریں گے ہر جرورت مند ہے ہم بھی جرورت مند ہے منوط جی بھی جرورت مند ہے اجمہتو جی بھی جرورت مند ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو بہت دنیواز دیتا ہوں کہ اپنی بات رکھنے کے لئے موقع دیا ہے جی جی بیس بیعپی کرنا سنکرون سے پورا بیس آج اس کے خلاب سنگرس کر رہا ہے آج بھارت ورس بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے بیس سواست سنگٹن بھارت سرکار نے ایڈوائزری جاری کر کے اس سنکرون کے خلاب لڑائی لڑ رہا ہے چھتیسگڑ سرکار اس کی مکھیا ماننے بھوپیش بھگیل جی نے بھی ایڈوائزری کا کڑائی سے پالن کر آیا ہے یہاں پر چھتیسگڑ میں نہ کیول ایڈوائزری کا پالن کر آیا ہے بلکہ چھتیسگڑ کے لوگوں کو ایوی سندیز دینے میں کامیاب رہے کہ چھتیسگڑ میں کرونا کے خلاب سنگرس میں ہم سبھی ساتھ ہیں اور سبھی یہاں چھتیسگڑ راجے میں بھوکھا کوئی نہیں سوئے گا سب کے لئے پریاپ تک خاندیان کا بیوستہ کیا گیا ہے جس کے پاس کارڈ ہے اس کے لئے بھی خاندیان کا بیوستہ جس کے پاس نہیں ہے اس کے لئے بھی خاندیان کا بیوستہ کیا گیا ہے اسی کا نتیجہ رہا کہ لاکڈاون ون، ٹو، ٹری سب سفل رہا چوتھے لاکڈاون میں ہم لوگ چل رہے ہیں پورے دیش میں جس پرکار سے اپرا تپری کا ماحول مچا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے لاکھوں لاکھوں کے سنگھیا میں پروازی مجدور پیدل چل کے آ رہے ہیں کوئی ٹرک میں کوئی بس میں کوئی آٹو میں کوئی سائیکل میں کوسو کوسو دور چل کر کے اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں سرکار روکنے کا بہت پریاز کیا لیکن کوئی روکا نہیں اس لئے کہ ان کے جرورت کا سرکار نے کھال نہیں رکھا ان کے اور شکتاؤں کا کھال نہیں رکھا ان کے لئے کھانے پینے کا بیوستہ ان کے لئے رہنے کا بیوستہ ڈلی سے لے کر کے آپ انے سفی راجیوں میں دیکھیں گے گجرات میں دیکھ لیجے مہاراست میں دیکھ لیجے اتر پردیس میں دیکھ لیجے مد پردیس میں دیکھ لیجے جس پرکار سے حجوم لوگوں کا راستے میں سرکوں میں دکھا کہ مہلائے بچے اپنے پریوار کے ساتھ پیدل چلے جا رہے ہیں پیر میں چپل نہیں ہے چپل ٹوٹا ہوا ہے پیر میں چھالے آ گئے ہیں بچے گودی میں لیے ہوئے سر میں گھٹھی لیے ہوئے کوسو کوسو دور لوگ پیدل چل رہے ہیں ایسے میں نہ ان کے لیے کہیں کھانے کا بیوستہ نہ کہیں پینے کا بیوستہ نہ کہیں چھایا کا بیوستہ نہ کہیں رکنے کا بیوستہ نہ ان کو گنتبے تک پہنچنے کے لیے بیوستہ کیا گیا ایسے میں پورے دیش میں لوگوں کے بیچ بیاکولتا تھا کہ ہم کب اپنے گاؤں پہنچیں کب اپنے گھر پہنچیں اگر سرکار کے طرف سے یہ بے اوستہ کیا گیا رہتا کہ لاگ ڈاؤن جاری کرنے سے پہلے لوگوں کو اوسر دیا رہتا کہ اپنے اپنے گنتر تک لوگ پہنچ جائیں اپنے اپنے گاؤں یا گھر جہاں پر جانا چاہتے ہیں ایک کم سے کم سبتہ دس دن کا سمیہ لوگوں کو ملتا تو لوگ سبھی اپنے اپنے جگہ پر پہنچ جاتے لیکن ایسا ہوا نہیں آنان پھانان میں لاگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا اور ہم دیکھیں تو یہ جو کرونا وائرس ہے جس پرکار سے چائنہ سے چل کر کے اور ہوای مارک سے انہے دیشوں میں پہنچا اور وہ بھارت میں بھی پہنچا اگر ہم شروع میں ہی سبھی ہوای اڈے کو ہم لاگ ڈاؤن کر دیئے ہوتے وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کورینٹائن کیے ہوتے تو ساید وائرس نہیں پھائل پاتا ماننے راحل جی نے جس پرکار سے جنوری ماہ میں ہی پارلیامنٹ میں اس بات کی اندیشہ ویکت کیا تھا اور سرکار کو اگاہ کیا تھا لیکن سرکار نے اس کو گمبھیرتہ سے نہیں لیا اور وائرس کو پھائلنے کا موقع دیا اور بڑے سہروں سے چل کر کے گاؤں تک وائرس آج پہنچ چکا ہے جی اس سنگھرس میں جس پرکار سے ہمارے راستی ادھیکش سونیا سریمتی سونیا گاندھی جی ماننے راحل گاندھی جی سریمتی پریانکا گاندھی جی اس کے خلاب سنگھرس میں اپنا بھوم کا نبھائیو بہت سرانی ہے جس پرکار سے لوگوں کے مدد کیلئے سامنے آئے ماننے پہلو سے بھی بہت لوگوں کے لئے پریڑا دائی ہے جس پرکار سے لوگ پیدل چل رہے تھے روڑ میں سڑکوں میں بھوکے پیاسے آبیوستہ کو ساتھ لیے اپنے گاؤں کو جا رہے تھے تو بھارت سرکار کا دائی تو تھا کہ ان کا دیکھ بھال کرتا ان کے لئے معقول بیوستہ کرتا گاؤں تک پہنچنے کا بیوستہ کرتا تاکہ لوگ سکو سل اپنے اپنے گاؤں پہنچ جاتے یہ لوگ انہی لوگ ہیں تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہمارجی ستہ میں بٹھانے کے لئے اپنا یعنی آج ہم انہی کو بھگت جی سوال ہمارا دوسرا جنتہ کے نام سندیش آب کا اچھا تھا اور یہ سندیش جنتہ کے نام پہت چکا ہے آم دو ہوتا لیکن ہمارا سوال کچھ دوسرا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں جی چونکہ ساہو جی بھی ساتھ میں پور منٹری ہے ان کو بھی بولنے کا موقع دیجے ساہو جی بھی ساتھ میں منٹری میں پور منٹری میں نے اپنی بات ایک نہیں تیہا ہے جنتہ گنا ساتھ کرتا ہوں اس کے بعد جن کو سامنے بولو نے نے جنتہ کا نام سندیش ہم دے رہے ہیں کہ آج ہم آج آج آن لائن پلیٹ فارم و فیس بک کے مادیان سے ہم سپیک آب انڈیا کے اس کارکرم میں چاہے کانگریز کا شریش نیتا ہو چاہے منٹری ہو ویدھائک ہو چاہے گرام اسطر کا جو کارکرتا ہو سبھی روگوں نے لوگوں کی سمشیا کو مجدوروں کی سمشیا کو ویوسائیوں کی سمشیا کو سرکار کے سامنے رکھنے کا کوشش کیا ہے جس پرکار سے ابیوستہ میں لوگ جیون گجار رہے ہیں ان کے لیے تبکال ان کے خاتے میں دلدس ہزار روپیہ ڈالے اور آنے والے چھے مہینہ تک جو تک کی سمشیاں ان کے خاتے میں ساڑھے سات ہزار روپیہ ان کے خاتے میں ڈالے یہی ہم لوگوں نے مانگ کیا ہے اور جو ادیوگ بند پڑے ہیں چاہے وہ چھوٹے ادیوگ ہو مجلے ادیوگ ہو بیوسائی ہو لوگوں کو بھی ری سٹارٹ کرنے کے لیے سرکار کی پیکیج کی آشکتا ہے تاکہ جنگ جیون پھر پٹری پر آ سکے لوگوں کو کام مل سکے لیکن سرکار سلیس سب بہت لنبا ہو گیا بھانگر جی 20 لاکھ آپ کی ساری باتیں آگئی ہیں اسی اسی کو ہم جی جی آپ نے اس کے ماتھنے کے لیے آج یہ کارکرم سے جوڑے ہیں جی جی بلکل صحیح بات ہے کیونکہ بہت لمبا ہو گیا ایک سوال کر دوں گا تو لگتا ہے کہ ہمارے شاہد ساہو جی ایسے بیچے رہیں گے امتے تک لیکن آپ کہیں تو بڑا چھوٹا سوال میرا آپ سے روز ہے اس کا اتتر بڑے خوٹے میں دے دیجئے گا آپ نے ایک بات کہی ساہو جی سنیے گا جرورت مند جرورت مند کس کو کہیں گے آپ نے اس میں ہے جو آپ کے مکھ پوائنٹ ہے چار جرورت مند کس کو کہیں گے ہم بھی جرورت مند ہے منود جی بھی جرورت مند ہے ان کو چندت کیسے کریں گے جرورت مندوں کو سنشیت میں اتتر جانا چاہیں گے ہم اگر دیجئے دیکھیں جرورت مند وہ لوگ ہیں جن کے پاس آج کام سماپت ہو گیا ہے ان کو کام کیا ہو شکتا ہے ان کو پریبار پالنے کیلئے مدد کیا کیا ہو شکتا ہے ان کو پیسے کیا ہو شکتا ہے جس پرکار سے چھتیزگر راجے میں جس پرکار سے چھتیزگر راجے میں راجیو گاندی کسان نیای یوجنا کے مادیان سے لوگوں کے پاکٹ میں سیدھے پیسہ دینے کے لئے پیوستہ کیا گیا ہے اسی پرکار سرکار کے پاس ڈاٹا ہے کہ جرورت مند لوگ جن کا کام سماپت ہو گیا ہے جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے جو دکانوں میں کام کرتے تھے ان کا دکان بند ہو گیا ان کا فیکٹری بند ہو گیا ہے ان کے پاس کام سماپت ہو گیا ہے ایسے لوگوں کا لسٹ سرکار تیار کرے اور ان کو سیدھے سیدھے پر عارتھک مدد دے ان کے پاکڑ میں پیسہ پوشے ساکتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ جس طرح راج و سرکار میں راجیو گام بھی نیا یہوزنہ لاغو کی گئی ہے اسی طرح پورے دیلس میں نیا یہوزنہ لاغو کی جائے اس میں نیا یہوزنہ بھرک کیوں رکھا اس میں یہ بھی رکھ دیتے ہیں کہ راجیو گام بھی نیا یہوزنہ موڈی جی لاغو کرے اس میں آپ نے صرف نائی ہوجنا لکھا اس میں راجی ہوگاں بھی نائی ہوجنا ہو رہا تھا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھتیس گھر میں راجی ہوگاں دی نائی ہوجنا لاغو کیا گیا ہے پورے دیس کے لئے انکرانی پہل ہے پورے دیس کو چھتیس گھر کی جو ارث بیوستہ ہے جس کو یہ ریجرب بینک نے بھی سراہا ہے ہم بلکل مان رہے ہیں بہت اچھی بہت اچھی ہوگا ہے اس کو لاغو کرنا چاہیے اور لوگوں کو لاغ پہنچانا چاہیے بلکل میں مان رہا ہوں ان کا خیال ہم کو کرنا چاہیے بلکل ہم تو وہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ مان کرنا تھا کہ راجیو گاندی نیای ہوجنا پورے کینڈر میں لاغو تھی جائے اور اس میں نیای ہوجنا کیسے کہ راجیو گاندی کیوں سوڑے اکھر ساہو جی بھگت جی نے بہت لمبا کہہ دیا میں خود بھی پورا ان کی سندیز دیا ہے اس کو میں نے سنا ہے آپ بھی سندیز دینا چاہیے یا اتر دینا چاہیے دیکھیں پیپاٹھی جی نا میں سندیز دے رہا ہوں نا اتر دے رہا ہوں نا اتر دینا چاہیے سندیز دینا چاہیے جس سپریٹ سے آپ نے سیاست اور جنتہ کے بیچ کی بات کو آپ نے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ یہ بھکت جو ہے ایک پرکار سے سنکٹ کا دور ہے اور اس میں ہم لوگ راجیو گاندھی اور سونیا گاندھی اور راہول گاندھی اور پریانکا گاندھی بھگت جی کی بھکتی ہو سکتی وہاں تک لیکن میں آپ کو یاد دلان جاتا ہوں ترپاٹھی جی کل ستائیس مہی کو بھارت کے پرثم پردھان منتری نہرو جی کا سورگی جوالال نہرو جی کی پنیتی تھی آپ بتائیں ان لوگ کسی نے نام لیا ان کا اور یہ اوسر تھا سارے لوگوں کو آپ اکٹھا کرتے بی جے پی کے اور بھی دوسرے تھرڈ پورس کے لوگ ہیں اور دوسرے شنگٹھن کے لوگ ہیں ستتہ داری دل کے لوگ ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے چرچہ کرتے اسی بہانے اور ان کا پرکار سے ستچی ستدانجلی بھی ہم لوگ ارپیت کرتے کہ جو سپن ہمارے پورو منیشیوں نے دیکھا ہے اور جو سپن اٹیل جب ہاری وادپای جی نے دیکھا تھا جنہوں نے چھتیزگار کا نرمان کیا اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہم کیسے ایک ساتھ چلیں گریبوں کے لیے عام لوگوں کے لیے کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے مہلاوں کے لیے ونشت لوگوں کے لیے اور جیسے آپ نے ایک پرسر کیا تھا کہ جورت من کا کیا آپ کس مقار سے پیرامیٹر تیر کریں گے اس کا کوئی پیرامیٹر یہ تیر نہیں کر سکتے بہت یہ تو ایک دم نان نان سٹاپ ایکسپریس لے جا کے سیدھے وہ راہول گانڈی پر وہ ختم کیے ہیں میں اس پر کوئی چپنے نہیں کر رہا چاہتا لیکن میربانی کر کے چھتیز گھر میں چھتیز گھر میں جو آج سٹی ہے جو لوگ بے رجگار ہو گئے ہیں تیپاٹھی جی ہم نے آپ کی بات پیری سنی ہے اور تیپاٹھی جی آپ دیکھ لیجئے ایک بڑا اچھا ادارن والا راج ہے مہا یدی آپ یہ پریاس کرتے تو ہم سب ایک منچ میں آ سکتے تھے ایک ساتھ مل کر بات کر سکتے تھے بجائے آپ دنیا بھر کے آپ پچار کرنے کا اور یہ کنفرنٹیشن پالٹکس آپ کتنے دن چلائیں گے آپ کی ستی خراب ہیں آپ کی ویتی ستی خراب ہیں آج آپ نے سارے کرمچاریوں کا جو بیتن بھردھی ہے اس کو روپ دیا آپ نے مانگائی بھتے روپ دیا ہے آپ دنیا بھر کے کٹھوتی کر رہے ہیں آپ کے کے اندر سے لہائی لڑنے جا رہے ہیں آپ کو سمجھ آئی کی نہیں ساہو جی بیتن بھردھی ہے آپ کنفرنٹیشن پالٹکس کر کے آپ اس چھتیز گھڑ کے لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتے ہم نے راج تو کرونا کے سنکٹ میں جب ہم کو ایک ساتھ سربانومتی کی بات کرنی چاہیے آم سہمتی کی بات کرنی چاہیے سب کو ساتھ لے کر اس مہاماری سے ید کو اور جنگ کو سربسپارسی بنانے کی بات کرنی چاہیے تو ہم لوگ ایک دم ایک طرف چلا رہے ہیں کہ کیندر ایسا کر رہے ہیں اور راج ایسا کر رہی ہے اور راج بہت اچھا کر رہی ہے ارے آپ کو مبارک ہو راج اچھا کر رہی ہے لیکن مہربانی کر کے کیندر سرکار کو جبردستی آپ تو مطلب مطلب لگائیے آم جنگدہ کو کوئی لینا دنی ہے سرکار کا مطلب سرکار ہے اب ان کو آپ بائی فرکیٹ نہیں کر سکتے آپ ہم بائی فرکیٹ کرتے ہیں ہم کیندر کی اور سے بولیں گے آپ راج کی اور سے بولیں گے آپ منتری ہیں بھکتی بھاو دکھائیں آپ کو بہت مبارک ہے لیکن میرا نویزنگی ہے آج کرولا کے اس سنکت کے دور میں ہماری پراس مکتہ کیا ہونی چاہیے ہماری پراس مکتہ دکھنے رہی ہم پرشائر کر رہے ہیں دنیا بر کا راج ایسا کر رہے ہیں جیسے آپ نے ایک دم اوتاری پورس ہو گیا اوتاری پورس ہو گیا آپ لوگوں کو بلکور اس کے جس کو جیون کو آپ نے دھنے کرنے ہو آپ کا وعدہ تھا آپ کے اپنے آپ کے اپنے کمیٹمنٹز اس کو آپ نے پورا کرنے کوزز کی اچھی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کرولا کے اس سنکت میں آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے راجیتک چسنے کو ایک بار ہٹا کر دیکھیں تو کچھ نہ کچھ آپ کی باتوں کا ایک نشیس سمدھان کارک پحل دکھ سکتا ہے ایسا میرا نیویدہ ہے تیپاٹھی ساہو جی ساہو جی بلکل آپ نے کہا ساہو جی آپ نے کہا ساہو جی 37 گھڑ میں آج بھی وہ سمبھاؤنہ ہے جس کی آپ نے چرچہ کی ہم سب مل بیٹ کر چرچہ کریں گے اور اس مہاماری سے اس ایسے بیسک سنکت سے نپٹنے کے لیے سب لوگوں کا ساتھ لیں گے اور ایک جوپ ہو کر سنکت کریں گے ساہو جی آپ میاں مٹھوں بند کریں آپ بند کریں چلے ساہو جی اور پھر سے ہم یہ کہنا خاتے ہیں میری بات سنکتے ہیں ساہو جی جوڑی کے بجا ہے کہ جنیا میں آپ ساہو جی تھوڑا بہت لوگوں کے بیٹ میں شکر ساہو جی آؤ مجدہ مجدہ کچھ اور ہے کائی اور چلے کر سکتے ہیں ساہو جی آپ نے بھی سندیز دے دیا بھگت جی نے لما دیا آپ نے بھی دے دیا سندیز ساہو جی میری بات تو سنیے میری بات تو سنیے ساہو جی اگر انہوں نے سوشل میڈیا کے مادہم سے کرسائز کرنے کا پریاز کیا ہے کین سرکار کو تو آپ نے بھی کیوں کیا جو بات آپ کہہ رہے ہیں سب کو مل جل کر تو آپ اپنے سوشل میڈیا میں آپ نے کیا اس میں یہ لکھنا تھا کرنا تھا سندیز دینا تھا کہ بھائی ہم اس سمائے کوئی راجنیت نہیں کرنا چاہتے سوشل میڈیا کے مادہم سے بھی ہم سم مل کر ایک ساتھ کام کریں رہا ہے ایک سوال دیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنتامن سو کروڑ روپے نیائے ہو جانا تو ہمیں دھنیوات دیجئے تو دھنیوات دینے میں آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی دھنیوات دینے میں تو دھنیوات دیا ہوں آپ کو پتا ہے میں ترپاٹھی جی کہنا چاہتا ہوں آپ سوشل میڈیا کی بات تو چلی گئی ہم لوگ جت میڈیا میں ہیں لائف میڈیا میں بیٹھے ہیں اب جب لائف میڈیا میں ہم بات کر رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کی بات کو آپ چھوڑ دیجی نا آج ہم لائف میڈیا کے مادہم سے کہہ رہے ہیں کہ یدی راج سرکار پوروہ گرہ سے گسیت ہو کر کام کرے گی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا آپ کے اندر پر تو حمت لگائیں گے تو ہم لوگ چوب بیٹھا رہیں گے کیا ہم لوگوں کی راج نتیج جواب داری نہیں ہے کہ جمعہ داری نہیں ہے ہم اس کا نرواہ کریں گے لیکن ایک بار آپ کھولے دل سے کھولے من سے آوہن کریے اور نشیت روپ سے چھتیزگر اور بھی اگرانی ہو سکتا ہے بھگت جی تارے چاہ رہے ہیں بھگت جی تارے چاہ رہے ہیں بھگت جی تو سب اپنی بات کہہ دیا بھگت جی تو پورا بھگت ہو گئے ہیں اب اس کو چھوڑ دیجئے بھگت جی کا تو مجھے لگتا ہے پورا پروچن چل گیا ہے پروچن آپ نے سنا ہم نے سنا جوانو سنگھ جی سنے اور ہمارے پرانے بھگت سنگھ جی بہت کرمٹ نیتا جیارو نیتا یہاں بیٹھے ہیں میرے پرانے سانتھی بھی ہیں انہوں نے بھی سنا اور آپ تو ترپاڈی جی ایک پرکار سے سبھی باتوں کا آنکلن بہت ایک پرکار سے نیسپکچتہ سے کرتے ہیں اور اب ان کو بھگت جی کا نمبر تو سنگھ جی دھارن کرنا چاہتے ہیں بھگت جی بھگت جی ساہو جی کہا چکے ہیں ایک ایک معاملے میں ہم پوری بات اپنے دھنگ کے ساہو جی اب ان کی بات آج سبھی سواپ بہ رہا ساہو جی ان کی بات بہت سکتا ہے اب رکھائیے اب اسٹاپ کر لیجے اسٹاپ 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 پلیز بھگت جی ساہو جی نے کہہ دیا انہوں نے کہا سوسل میڈیا کیا ہم نے لائب میڈیا میں دھنیبات کہہ دیا آپ نے یہی مانگ رکھی نے سنتاپن سو کروڑ رفے دیا اسٹا دھنیبات کرے اور رہا سوال ان کا یہ کہنا ہے کی میہ میٹھو کیوں بن رہے ہیں ایسے سامنے میں مل جل کے کام کرنا ہے تو مل جل کے کام کریں یہ تھوڑا سنکھیت میں بھگت جی دیکھیں میں پہلے ہی بول چکا ہوں جن اتنا لمبا ہے بہاتر دے دیئے ساہو جی ہمیں سورا تو آپ نے کر دی تھی کہ جس پرکار سے انہوں نے نیرو جی کا بات کیا آپ کا پہچن تو ہم لوگوں کو سب تو بھیل کر دیا ہے آپ آج کے پہچن سے پورے دنسک لوگ بہت سو جائیں گے بتا رہے ہیں آج کروڑا کے خلاف سنگرس میں جس پرکار سے بھارت سرکار کا رویہ رہا اسی کو تو ہم سامنے رکھنے کے لئے آج سو سل میڈیا کے مادھیم سے لوگوں سے فیس مک دیں بھارت سرکار کیا ہے بھارت سرکار کے کارنے بھارت سرکار کیا ہے آپ کے ہی نیتا کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنے میں دیرے کی اور آپ کے ہی راستی پر وقتہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں پانچ سی دن کا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سی دن کا سمجھ دیتے میں آپ کے کس نیتا کو صحیح مانوں کئی آپ کے راستی پر وقتہ کہہ چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں دیرے کی راہل گانز نے خود کہی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سی سات دن کا سمجھ دیتے ہیں مزدوروں کے لئے پھر کرتے لاغ ڈاؤن میں کیا پانو سائی دیکھیں میں میں آپ ہی کی بات طرف آ رہا ہوں کہ بینہ کوئی تیاری کر کے آپ نے بینہ لوگوں کو صحیح جگہ ان کے گنتب تک پہنچنے کے لئے اوثر بھی نہیں دیا اور ایک آئیک کر کے آپ نے لاغ ڈاؤن کر دیا لوگ آج روڑ میں ہے سڑکوں میں ہے آج بھٹک رہے ہیں تو اس کے لئے جواب دار کون ہے تو بتو آپ کے دوسرے میں کا غلط ہے جنہاں جانتا ہے جنہوں نے ہم کو سکتا ہے اور آج ہم نے انہی کو بھلا دیا آج 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 سکتیز گھر میں ایک مزدور کھانے پینے کا بہوستہ دیا بھوکھے ہونے کے کارے اور سکی پرکار کے تطلیقوں کاراں دم توڑ دیا اس کا جواب دار ہے راج سرکار جواب دار ہے آج ایک بھوک سے لوگ سڑکتے ہوئے لوگ سڑکتے ہوئے لوگ سڑکتے ہوئے لوگ سڑکتے ہوئے ہی چھتیز گھر میں آپ اس کی چھتیز گھر میں آپ جانتا نہیں کرے کہ میں نہ کریں گی ایک ہونہ دیا موسیقی 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 یہ کہنا ہے لیکن اب کرونا سنکت ہے اور لاگ ڈاؤن لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے سرک پر اترکا کسی بھی طرح کا پردرسن نہیں ہو سکتا ایسے میں کانگریس نے ہائی ٹیک ٹکولارڈی کا سہارہ لیتے ہوئے کینڈر کی موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے تو بروسیو پردیس بھاچپا بھی کانگریس کو اس کے آن لائن اندولوں کا جواب آن لائن ہی دے رہی ہے حالانکہ اس کے کون کس کو پیسے چھوڑ رہا ہے اس بارے میں تو پھلال نہیں کہا جا سکتا لیکن اس ہائی ٹیک اللہ بول میں کرونا کے پیچھنٹا کہیں پیسے چھوٹے گی جو آگے چل کر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے چلے ستیز گر کے بعد اب روح مدیپردیس کا کرتے ہیں جہاں چونس سیٹوں پر ہونے والے اکشناو کی سنکھنات سے پہلے ستہ کے سنگام کا